بھارت کی طرف سے آنے والی ایک بڑی تکلیف دے خبر کے حوالے سے ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جو کہ پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف تھے بھارت کے دپن راوت یہ کل ایک ہیلیکاپٹر کریش میں ہلاک ہو گئے اور ان کی اہلیا بھی ان کے ساتھ تھی اس ہیلیکاپٹر میں تیرہ اور لوگ سوار تھے بھارت کی اے فورس کی جانب سے اس کے اوپر انبیسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن he was one of the most senior defense people they had in the country اور یقیناً یہ ایک اس کی انبیسٹیگیشن جاری اور ساری ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں بھارتی ریاست پامل ناڈو میں ائر فورس کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ بھارتی چیف اف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت خلاک ہو گئے بپن راوت اپنی اہلیہ اور فوجی افسران کے ساتھ ڈیفنس سرویسز سٹاف کالیج نیلگری جا رہے تھے کہ کوہنور کے قریب جنگل میں ان کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا بپن راوت اور دیگر زخمیوں کا اسپطال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے واقعے میں صرف گروپ کیپٹن گرون سنگھ زندہ بچے ہیں جن کا علاج جاری ہے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جنرل بپن راوت ان کے اہلیہ اور گیارہ فوجی جوان افسران ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ان کی موت بھارتی مسلح فاج اور ملک کے لیے بڑا نقصان ہے فوجی ہیلیکاپٹر کو تعمل باغیوں کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس حوالی سے ایک باغی گروپ کے رکن بین جم موہن کی گرفتاری کی بھی تلات ہیں انڈین فورس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ان کو آئری کا حکم دے دیا جنرل بپن راوت بھارتی فوج کے ستائیس میں سربرا تھے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں چیف آف ڈیفنس مقرر کیا گیا تھا وہ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس تھے جی جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان بھر سے اور خاص طور پر پاکستان کی ٹاپ جو ملٹری لیڈرشپ ہے عالی قیادت ہے اس کی طرف سے اظہاریں تازیت کیا گیا ہے جنرل بپن راوت کی موت پر اور یہ یقینا ایک میرے خیال میں ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایسا موقع ہمارے لیے انورڈ ریفلیکشن کا بھی پوائنٹ بنتا ہے نمبر ون ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت آپسی حریف ہیں کئی جنگیں لڑ چکے ہیں ہماری اس وقت بھی جو آپسی تعلقات ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں لیکن اس طرح کی کسی خبر آنے پہ میں نے دیکھا کہ جب پاکستانی نیوز ایجنسیز نے اپنے فیس بک پہ اپنے سوشل میڈیا پہ اس خبر کو شیئر کیا مجھے بڑی عجیب سی بات یہ لگی کہ کئی لوگوں نے کئی ہمارے ویورز نے پاکستانی ویورز نے اس پر دیکھ کر تمسخر کا خوشی کا مزاق کا اظہار کیا جو میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہونا چاہیے کہ کسی کی موت پر ہم خوشی کے شادیانے کیوں بجا رہے ہیں یعنی یہ کوئی جنگ کا محول تو نہیں ہے یہ ایک ایسا حریف سولجر تو نہیں ہے میرے خیال میں انسانیت اور ایک بیسک ہیومن ویلیوز ہمارے معاشرے میں جو اس کا فقدان ہے وہ ہمیں ہر لمحے نظر آتا ہے کل ہم نے کچھ خبروں کا ذکر کیا حالیہ واقعات کی طرف نظر دالی لیکن ہر اس طرح کی کڑی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے ای تینک کہ ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ایک ویک اپ کال دے سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب سیالکورد واقعے کے بعد ادنان مالک کو جو کہ وہ مینجر تھے جنہوں نے شریلنکہ چہری کو بچانے کی کوشش کی اس کو بھی سراتے ہوئے اس کی کاوش کو سراتے ہوئے یہی کہا کہ شاید یہ موقع اب ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہو ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ صرف اور صرف ریاست کی حکومت کی یا کچھ اداروں کی یا میڈیا کی کوششوں سے نہیں ہو سکتا اس سب کے لیے ہم سب کو اپنا پرسنل انڈویجول حصہ دالنا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں جی بات کریں گے انٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے اور یقینا جس طرح کے انصداد بد انوانی اگر ہم بات کریں موجودہ حکومت کی یہ ان کی اولین ترجیحات میں رہا ہے بلکہ اگر آپ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار تیرہ ان کی کیمپیننگ کو دیکھیں جو چیز سب سے زیادہ ان کو پاپلر بنا رہی تھی وہ ان کا سٹرونگ سٹانس آن کرپشن تھا کہ انٹی کرپشن کے لیے ہم ہر ممکنہ کوشش کریں گے ہر پاکستانی کو انصاف مہیا کریں گے آج اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے تین سات گزر چکے ہیں اور یہ نعرہ اور یہ جو ان کی جدو جہتے اس وقت بھی جاری ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب وقار عظیم صاحب اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ انصداد بد انوانی کے لیے کیا اقدامات لیے گئے ہیں کتنی اس کے اندر فتوحات ہوئی ہیں کتنی اس کے اندر اچیومنٹس ہوئی ہیں مائل سٹونز ریچ کیے گئے ہیں اور اس دن کی کیا اہمیت ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو اسی حوالے سے دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ آج دنیا بھر میں انصداد بد انوانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس زمن میں پہلا ورلڈ انٹی کرپشن دے نو دسمبر دو ہزار چار کو میکسکو میں منایا گیا جو کہ اب ہر سال کرپشن کے قلاب جنگ کے عظم کی از ترے نو تجدید کے ساتھ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اس جن کو منانے کا مقصد عالمی معاشرے کو کرپشن سے پاک کرنے کے عظم کو فروق دینے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات بھی اٹھانا ہے جس سے کرپشن کی مکمل روک تھام ہو سکے آج کے دور میں بد انوانی کو حق تصور کیا جاتا ہے اور اسے برائی اور جنر سمجھا ہی نہیں جاتا ملک میں کرپشن اور نائنسافی کے قاتمے اور ہر کام میریج کے مطابق چلانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں بڑھتی ہوئی مایوسی اور ناومیدی کے قاتمہ کرتے ہوئے قانون کی حکمرانی کو یقینی منایا جائے اچھا جی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم ابھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈائریکٹر جنرل آف ڈی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ان کی پریس ریلیز بھی آئی تھی اور اسی حوالے سے ہم ان کے سپوکس پرسن سے بات کریں گے جو کاوشے رہی ہیں میڈیا کو بریف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک ووپنگ اماؤنٹ یعنی اٹھائیس بلین روپے ریکاور کیے گئے جو کہ کرپشن کی نظر ہوئے تھے اس کی تفصیلات کیا ہیں کیا یہ لینڈ گرابرز تھے کیا یہ ٹیکس کی چوری تھی کس طرح یہ پیسہ ریکاور کیا گیا اور اس کی کیا متحرکات بنی عام طور پر دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ جب ہم کرپشن کو کرپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ممکنہ سلو ڈاؤن آف اکانومی کا ذکر آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اتنا ہار آئیں گے تو بہت سارے اور فیکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب کالا دھن آتا ہے تو یقیناً اس کالے دھن کو لوگ صرف رکھتے نہیں ہیں کسی نہ کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں کیا وہ گاڑیاں خرید رہے ہوتے ہیں پلوٹس خرید رہے ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے آپ کالا دھن کو ان ساری انڈسٹریز اور سیکٹرز میں آنے دیتے ہیں تو ہی ایک آرٹیفیشل رائز ان پرائسز بھی دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس کالا پیسہ ہے جس کو وہ شور نہیں کر سکتے تو جو مکان مثال کے طور پر ایک کروڑ کا تھا اس پر وہ چار کروڑ دینے پر بھی ان کو کوئی مزاہکہ نہیں ہے اب یقیناً اچانک جو زمین کی قیمتیں ہیں اور ہم نے یہی کراچی میں سندھ میں دیکھا کہ اس کی وجہ سے چیزوں کے قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس قوت خرید موجود ہیں اب وہ قوت خرید کالا دھنے سفید دھنے یہ ایک الگ بحث ہوتی ہے لیکن بہرحال جی اس کی وجہ سے ان کے کریک ڈاؤن پر اثر پڑتا ہے کئی لوگوں کا روزگار جو حق حلال کی روزی کمارے ہیں وہ بھی انفورچنٹلی ایسے ہی متحرکات سے ایسے ہی لوگوں سے جڑاوا ہیں لیکن ان دی لارجر ان دی لانگ رن اگر ان چیزوں کو کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا تو یقینا یہ اینکوالٹی بڑھتی جائے گی ماشرے میں کرائن بھی بڑھے گا اور جو اصل حق دار ہیں ان تک ریاست کچھ کرنے کی قابل نہیں رہے گی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اس پر بات بھی کریں گے موضوعات اور بھی رہی ہیں دیکھتے رہیے میرا شو صدرہ اقبال کے ساتھ آج پاکستان